سبسکرائب کریں ورلڈ وائیڈ فیکٹس چینل کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے دوستو آج میں آپ کو دنیا کی سب سے مشہور ترین سوفٹ رنگ کوکا کولا کے بارے میں دلچسل خقائق بتانے جا رہا ہوں جسے سن اور دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کوکا کولا کو ڈاکٹر جون نامی شخص نے اٹھارہ سو چیاسی میں بنایا تھا اور اس کے بوک کیپر نے جس کا نام فرینک روبلسن تھا اس نے کوکا کولا کا لوگو بنایا اور آج تک وہی لوگو ایک سو بتیس سال گزرنے کے باوجود استعمال کیا جا رہا ہے کوکا کولا کا بانی ڈاکٹر جون دوہ ساز ہونے کے ساتھ آرمی میں کرنل بھی تھا اور سیول وار میں اسے گہری چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے سٹمک کینسر ہو گیا تھا اور ستاون سال کی عمر میں انیس سو اٹھاسی میں اس کی وفات ہو گئی یعنی کہ کوکا کولا کے بننے کے دو سال بعد دوستو شاید آپ کو یہ بات پتا نہ ہوگی کہ شروعات میں کوکا کولا میں کوکین استعمال کی جاتی تھی جس کی مقدار نو میلی گرام ہوتی تھی مگر پھر انیس سو تین میں کوکا کولا نے کوکین کو استعمال کرنا بان کر دیا کوکا کولا پوری دنیا میں بکتی ہے سوائے دو ممالک کے نورت کوریا اور کیوبا جہاں پر کوکا کولا بین ہے کوکا کولا کمپنی بہت ساری ڈرنکس بناتی ہے اگر آپ ایک ڈرنک روز پیئے تو شاید آپ کو نو سال لگ جائیں کوکا کولا کی تمام ڈرنکس پینے میں اور کوکا کولا کمپنی کے بیس برینڈ ہیں اور ہر ایک برینڈ سے کوکا کولا ایک ارب ڈالر کماتی ہے جن میں سے کوک برینڈ کی مالیت 83.8 بلینڈ ڈالر ہے جو کہ پیپسی، بیڈ وائزر، سبوے اور کی اف سی کے مالیت سے زیادہ ہے دنیا بھر میں سے سب سے زیادہ کوک میکسیکو میں پی جاتی ہے اور ایک اندازہ کے اعتبار سے میکسیکن لوگ ہر سال 745 کوک کی تمام سوفٹ ڈرنکس پیتے ہیں جبکہ امریکہ میں 401 کوک کی سوفٹ ڈرنکس پی جاتی ہیں کوکا کولا کمپنی سینٹا کلوس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کیونکہ سردیوں میں کوک کی سیلز کم ہوتی تھی تو کوکا کولا نے 1920 سے ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دی مگر اس سے کچھ فرق نہ پڑا اور 1931 میں انہوں نے کئی ساری تصاویر اشتہار کے طور پر استعمال کی اور ان میں سے ایک تصاویر بہت مشہور ہو گئی جو کہ سینٹا کلوس کی تھی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اور جس کی وجہ سے کوکا کولا کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی 1985 میں کوکا کولا دنیا کی پہلی سوفٹ ڈرنک بنی جسے سپیس میں جانے کا عزاز حاصل ہوا ایسٹرونورٹس کوکا کولا کو اپنے ساتھ سپیس شیٹل میں لے گئے تھے جس کا ٹن ایک خاص طریقے سے سپیس کے لیے بنایا گیا تھا کوکا کولا کی بوٹلز کی مقدار دنیا بھر میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر ان تمام بوٹلز کو آخر سے آخر تک جھوڑ دیا جائے تو وہ چاند تک کا فاصلہ تیہ کر لیں اور 2000 مرتبہ چاند سے واپس بھی آ جائیں کوکا کولا کمپنی کی تقریباً 1450 سوفٹ ڈرنکز ہیں جن میں ڈائیٹ کوک فینٹا اور سپرائٹ بھی شامل ہیں ڈائیٹ کوک 1982 میں متعارف کروائی گئی تھی اور اب دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین ڈائیٹ ڈرنک ہے انڈیا میں کوکا کولا کیڈو کو مارنے کے کام آتی ہے کیونکہ یہ سستی ہے اور اپنا کام اچھے سے کرتی ہے 2004 میں انڈیا میں کوکا کولا پلانٹ کو بند کرنے پر زور دیا جا رہا تھا کیونکہ اس پلانٹ کی وجہ سے زمین کے پانی میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھی اور محول میں علودگی کا سبب بن رہی تھی تیس سال کی ایک ہاتون کی کوک کی وجہ سے موت واقع ہو گئی کیونکہ وہ کئی سال تک دو گیلن کوک ہر روز پیتی تھی جس سے اس کا دل اور لیور جل گئے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گی دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں